اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے دنوں جالی ڈاکٹر آمیر لیاقت کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس ویڈیو نے دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی مسلمانوں کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا یہ ہیں ہمارے علماء دین کہ جو ہمیں دین سکھاتے اور میڈیا پر دینی پروگرام پیش کرتے ہیں ان کا باطن ان کے ظاہر سے کس قدر مختلف ہے بلکہ برعکس ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدہ کے ذکر کے دوران اس قدر فہش گوئی اور تمسخر کیا یہ توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتا زیادہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ صرف جالی ڈاکٹر آمیر لیاقت ہی نہیں بلکہ اس کے نام نہا دینی پروگراموں میں شمولیت اختیار کرنے والے دیگر مولوی صاحبان بھی اخلاق کا جنازہ ثابت ہوئے قصیدہ بردہ کے ذکر کے دوران ٹیڑی ٹوپی والے ایک مولوی صاحب آمیر لیاقت کی فہش گوئی پر احتجاج کرنے کے بجائے صرف یہ گزارش کرتے نظر آئے کہ اگر اس ٹوپی میں وہ ایک بد کردار اداکار لگ رہے ہیں تو کیا وہ ٹوپی بدلنا لیں ایک اور مولوی صاحب ایک خاتون کے سوال کے جواب میں قرآن پاک سے مسئلہ سمجھانے ہی کو ہوتے ہیں کہ آمیر لیاقت ہس پڑتے ہیں یہ مولوی صاحب سنجیدہ دینی مسائل کے اس تمسخر پر سراپا احتجاج بننے کے بجائے خود بھی کہقہوں میں شامل ہو جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے پر وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بدنصیب زمانہ آنے والا ہے کہ جب لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی غرص سے جائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ وہ تو سور اور بندر ہیں یہ حدیث پاک انتہائی پرحکمت کلام پر مبنی ہے بندر نقالی کرتا ہے اور سور تبن ناپاک ہوتا ہے ناظرین آمر لیاقت کی یہ ویڈیو اس بات کا مو بولتا ثبوت نہیں کہ یہ شخص علماء دین کی محض نقالی یا ادھکاری کرتا ہے کیا سور کی مانند اس کا باطن ناپاک نہیں آمر لیاقت کی اس ویڈیو کو جالی کہنے والے دراصل اس ویڈیو کو نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے نام نہاد علماء کو بندر یعنی دینی ادھکار اور سور قرار دیا اس تمام پس منظر میں جیو ٹی وی نیٹ پر کا کردار بھی انتہائی گھنونی صورت میں سامنے آیا ہے اول تو یہی وہ چینل ہے کہ جس نے جانتے بوچتے ہوئے جالی ڈگریاں رکھنے والے اس بردگردار شخص کو عالم دین کی حیثیت سے پروموٹ کیا اور یوں دین کو بیشنے کا مرتقب ہوا جیو ٹی وی نیٹ ورک جو کہ دن رات سچ اور انصاف سے جینے کی باتیں کرتا ہے آج اس ویڈیو کو انٹرنیٹ سے مسلسل ہٹوا کر اپنے دوغلے پن کا ثبوت دے رہا ہے عوام تک حقائق کو پہنچانے اور سچائی کا علمبردار ہونے کا یہ ٹی وی چینل آج اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور عوام کو حقائق سے بے خبر رکھنے پر کمر بستہ نظر آتا ہے جیو ٹی وی کیا تمہارے اس طرز عمل پر یہ سلوگن صادق نہیں آتے جیو جھوٹ بول کر جیو جیو حقائق چھپا کر جیو مگر یاد رکھو جیو کہ دنیا دیکھ رہی ہے تم حقائق کو زیادہ دیر نہ چھپا سکو گے لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جیو شرم کر کے جیو نہ کہ عامر لیاقت کی طرح بے شرم بن کر